اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں ریکوڑے کے معاملے پہ بلوچ کاؤں پر جماعتوں کا احتجاج جاری ہے اور گزشتہ دنوں ایوان بالا اور ایوان زہری میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں دونوں میں قانون سازی کی گئی ہے جس میں ریکوڑے کے جو بھی معاملات ہیں اس کو بڑا راست مرکز کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس میں ظاہرے کے نیشنل پارٹی یا بی ایم پی جو بھی ان کی نمائندگی تھی اسمبلیوں میں انہوں نے احتجاج کی ہے اور اس کے علاوہ سڑکوں پہ بھی احتجاج ہوا ہے جس پہ ہم اپنی رائے رکھیں گے کہ ان احتجاجوں سے فرق کیا پڑنا ہے یا فرق پٹ سکتا ہے نہیں پڑ سکتا آگے جانے سے قبل ہماری چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے جی دیکھیں آہ ریکوڈک پر آہ گودشتہ دو تی مہینہ پہلے پولشتان اسمبلی میں ان کیمرہ ایک بریفنگ ہوئی اس میں بی ایم پی باپ اور دوسرے تیسرے جماعتیں اس میں شامل تھی بعد بھی پتا چلا کہ جی جو ان کیمرہ بریفنگ ہے دراصل وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس میں کہ ان کیمرہ کیا جائے اس کو اس کو اپن بھی کیا جا سکتا تھا اپن اس لیے کیا جا سکتا تھا کہ اس میں بتایا گیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے مرکز حکومت کی جانب سے کہ ہم نے ریکوڈک اور جو کمپنی ہے جو ریکوڈک کے ساتھ جو معایدہ ہوا تھا بعد میں جو کیس ہوا تھا جس کا لمبا چوڑا کیس چلا تھا پھر کوڑ کے باہر نیگوزیشن چلتے رہے لیکن وہ کامیام نہیں ہو سکے اس کے بعد کیس ہار گئیں جی آپ عالمی جو سالیسی کا جو عدالت ہے وہ اس میں آپ کیس ہار گئے ہیں تو اس کے بعد بڑی ڈیٹیل ہے اس پہ ہم نے کئی بار اپنے پروگرام بھی کیے ہیں بلکہ ہم نے ریکوڈک کب شروع ہوا تھا کیسے شروع ہوا تھا کن کن کمپنیوں کو بکتا ہوا آج جو ہے یہاں تک پہنچا ہے ان تمام چیزوں پہ ہم نے تفصیلی پروگرام کی ہے وہ اگر ڈسکرپشن میں کوئی دیکھنا چاہے یا ڈرون ٹی وی میں وہ پڑھا ہوئے ہیں تو برحال وہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن جیسے ہی برشتان اسمبلی سے یہ قرارداد پاس ہوئی کہ جی ہم نے ریکوڈک ہم نے معایدہ کر لیا ہے ابھی جس کمپنی سے ناراضگی تھی اسے کو دوبارہ دینا ہے اس کے بعد قانون سازی ہوئی قومی اسمبلی میں سینٹ میں وہاں پہ پاس بھی کر دیا گیا بعد میں یہی جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے بعد آپ کے برکزی کابینہ میں چلی گئی وہاں پہ بھی یہ رول پاس کر دیا گیا اب سوچنے کی بات یہ ہے نا دی کہ ایک طرف آپ اٹاروی ترمیم لاغو کرتے ہیں ایک آئین بنا دیتے ہیں وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو مال مطا صوبوں کے ہیں پہلا ان کا ہے پہلے وہ خود مختار ہیں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اٹاروی ترمیم کے اوپر آپ آکے ایک اور قانون سازی کرتے ہیں یعنی کہ خود ہی نفی کرتے ہیں اس قانون کی جو پہلے آپ نے خود بنایا ہے پیپل پارٹی جو ہے اٹاروی ترمیم کا کریڈٹ بڑے فخر سے وہ لیتی ہے کہ جی اٹاروی ترمیم ہماری وجہ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی تو پھر اس طرح کے جو غریب صوبوں کے لاوار صوبوں کے جو معاملات آتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے اٹاروی ترمیم کو بالا اعتاق رکھ کر نظر انداز کر کے آپ پھر مرکز کے لیے راہ مور کرتے تھے ٹھیک ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں پیپل پارٹی کو نہ نونلی کو دونوں کو میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں ان کو بلوچستان سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر اٹاروی ترمیم بلے ہمارے قوم پر دوست بھی اس کو کریڈٹ لیں اٹاروی ترمیم سے آپ کو بزار کے سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ یہ فعادی ملے ہیں لیکن جب آپ اپنے اختیار کو چین نہیں سکتے لے نہیں سکتے تو پھر اس قانون کا فائدہ نہیں ہے اس طرح بہت سے قوانی میں پاکستان میں ان پر عمل درامت نہیں ہوتا غریب جس قانون کی سکنی کرتا ہے تو وہ تو پکڑا جاتا ہے جو عمیر کرتے پر نہیں پکڑا جاتا ہے قانون تو موجود ہے پیپل پارٹی کا ریگارڈ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ اس کا موقع ملے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے بلوشتان کو نقصان دینے کی کوشش کی اور سن کو فائدہ دینے کی کوشش کی پنجاب اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے اس نے بھی ہمیشہ یہی کی ہے ابھی سی پیک آپ دیکھ لیں سی پیک بلوشتان کے نام سے چینہ سے آپ نے پیسے لیے پروجیکٹس لیے تمام سی پیک کے جتنے پروجیکٹیں وہ پنجاب میں بن لگے ہیں اس کا پھر دوسرے نمبر پر بینیفیشری جو ہے وہ سندھ ہے یعنی کہ دو بڑے صوبے ہیں وہ جب چاہیں جیسے چاہیں اقتدار کا ٹرانسفر ہو اختیارات کا ٹرانسفر ہو مفادات آسل کرنا ہو اختیارات آسل کرنا ہو صوبوں کو لوٹنا ہو جو بھی کرنا ہو یہ صوبے آپس میں دونوں نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک سندھ کی نماندی کر رہا ہے دوسرا پنجاب کی نماندی کر رہا ہے اگر یہ دونوں جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہم سنٹرل پارٹیاں ہیں نہیں ہے مرکزی پارٹی کوئی نہیں ہے کوئی نہ کوئی پارٹی کسی نہ کسی صوبے کی نماندی کر رہا ہوتا ہے اب باقی جو جماعتیں آتی ہیں یہ ایم پی بی ایم پی نیشنل پارٹی یہ چھوٹے جماعتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی صوبوں کی مفادات پر کام کیے اور بلوشتان کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان گوادر کا جو آپ نے سیپک کا معاہدہ کیا اس ٹیم نیشنل پارٹی نون لیگ کے ساتھ آج ریکوڈ اپ پر معاہدے ہو رہے ہیں آج بی ایم پی پی ڈی ایم کا ایسا ہے جو مخلوط حکومت ہے اس کا ایسا ہے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے ان سے یہ مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کا جو معلومتہ ہے وہ بے دردی سے دو جماعتیں لوٹتی ہیں ذرے کے پاس پردہ کئی پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی آت ہوا ہوگا جوڑی شریف بھی اپنا اس میں اس کا بھی رول ہے ابھی آپ کیا کرتے ہیں جب سیپک پہ بلوشتان کو محروم رکھا جا رہا تھا تو اس ٹیم نیشنل پارٹی اتیادی ہوتے ہوئی ہے نون لے کہ وہ پروٹیس کر رہا تھا احتجاج کر رہا تھا سیم سیم وہی پوزیشن آج آکے رکی ہے معاملات کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی ریکوڈک پہ قانون سازی کر چکے اور بی ایم پی ان کا لائی ہے اور یہ کہ اسمبلی سے بائیکارڈ کر لیا ایک پروٹیس کر لیا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا اس سے نہ یہ قانون آپ واپس لے سکتے ہیں نہ ریکوڈک پہ بلوشتان کا حق لے سکتے ہیں نہ بلوچوں کا حق لے سکتے ہیں نہ بلوشتانی کا حق لے سکتے ہیں جب اسی کمپنی کے ساتھ آج سے دو مہینے پہلے جب معاہدہ ہوا تھا تو اس میں تمام سائے سے جماعتیں کیا کہہ رہی تھیں 35% ہمیں مل رہا ہے 35% تو بہت زیادہ ہے بلوشتان کے لیے کافی ہے انہوں نے آمی بڑھ لی کوئی اس حکومت کی گناہ میں شامل ہے کوئی اس حکومت کی گناہ میں شامل نہیں ہے کوئی نون لے کی حکومت کی گناہ میں شامل ہے کوئی باپ اور پیپل پارٹیر نون لے کے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کی گناہ میں شامل ہے اب پھر دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ بلیم گیم بھی کہلتی ہے مختصر بات کرنے کا مقصد مختصرن اگر آپ یہ کہیں بلوشتان لا وارث بن چکا ہے ہم یہ توقع کبھی نہیں رکھیں کہ بی ایم پی این نیشن پارٹی اگر کاؤن پر ہم جماعتیں بلوشتان این بلوشتان کا حقوق لے کے دیں گے یار یہ سوچنے کی بات ہے آپ گوادر میں اللیگل ٹرالنگ کو نہیں رکھ سکتے دو جماعتیں مرکز میں ہوتے ہوئے اس سے پہلے اس کے بعد آج ہو یا دوزر تیرہ کے بعد کی حکومتیں ہو ایک ٹرالر مافیا ہے کراچی میں بیٹھا ہے وہاں کے اللیگل غیر قانونی پورے بلوشتان کے ساحل کو کریت کریت کے اسے مچڑیاں جو بھی ہیں وہ یہاں پہ پکڑ کے لے جا رہا ہے آپ وہ نہیں روک سکتے ایک ٹرالر مافیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ریکوڈک کا سونا پروٹیکٹ کر سکتے ہو آپ سیندک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو سیندک تو چلا گیا ہے ابھی ریکوڈک بھی گیا ہے جب آپ جس قوم کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کسی کچھ بھی کہیں آپ کہ جی ہم نے آپ کے اس پروٹیکٹ سے کچھ نہیں ہونا خوزدار میں چار لوگوں کو نکال کے زندہ باد مردہ باد کہیں یا دو یا چار ایم این اے اور سینیٹر کے ذریعے آپ اسمبلیوں کا بائی کارڈ کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلنا یہ مجھے بھی پتا ہے بلو چوان کو بھی پتا ہے یہ ان جماعتوں کو بھی پتا ہے جن کے ساتھ آپ بیٹے پہلے بیٹے تھے آج بیٹے ہو ان کو بھی پتا ہے تم کچھ نہیں بگار سکتے تم اپنا حق بی کی طرح مانگتے ہو پھر گلہ کرتے ہو کہ جی فلانی نے نہیں پوچھا فلانی نے نہیں پوچھا آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کمپرومائز دو آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے ڈاریک یا انڈاریک واسطہ یا بلا واسطہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے یہ میں نہیں کہتا کسی ایک گلوچ فٹ سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ بی ایم پی یا نیشن پارٹی کے جو ورکر ہوں گے جو وہ بلیم گیم کہلیں گے وہ کہیں گا جو بی ایم پی یہ بھی ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ جو نہیں نیچے طبقے کے جو ورکر ہیں لڑ رہے ہیں بی ایم پی نیشن پارٹی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اوکے تھے ریکوڈک تم نے بیچے اوکے تھے تم بیچے دونوں جماعتوں کے نچلے طبقے کیا جو ورکر ہے وہ بھی اپنے قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور دونوں جماعتوں کے نچلے ورکر کو کک کا نہیں پتا ہے کہ ریکوڈک کیا ہے اور معاملات کیا ہیں بس لیڈرشپ کی جانب سے ایک بات سنی اس کو کنویے کیا سوشل میڈیا سے لے کر ادھر ادھر بس ایک ہنگامہ ایک توفان برپا کر کے رکھ دیتے ہیں بس تاکہ روٹر کو کنویس کیے جی جی میں صاحب ستراؤں اگلا وہ ہے میں یہ بلیم نہیں دیتا کہ ان دونوں سے ایسی جماعتوں کا کہ انہوں نے کچھ کوئی فائدہ اٹھایا وہ بلیم نہیں دیتا جیسے کہ پارٹی ان دوسرے کو دیتا میں وہ نہیں دیتا میں کہتا ہوں آپ کمزور ہو آپ نے خود کو خود کمزور رکھا ہے آپ ابھی تک اپنی حق کی ملکیت جو ہے اپنی آپ کی جو ملکیت ہے اس پہ آپ کلیم نہیں کر پا رہے ہو اس پہ مضبوطی سے کڑے رہنے کی سکت ہی نہیں ہے آپ نے آپ کی جو مال مڈی ہے جس کو جس جو بھی اس کو اپن ہے نا جی کاؤن لے کے جا رہا ہے جب آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے تو آپ کے اور باپ کے اور جیجوائی ایف کے درمیان میں فرق کیا رہ گیا پروٹیسٹ آپ بھی کر لیں پروٹیسٹ وہ بھی کرے گا بس کمپرومازد آپ بھی ہو کمپرومازد دوسری جماعتیں بھی ہیں لیکن فرق صرف ایک چیز کا ہے اگر باپ اگر جمعیت اگر پیپل پارٹی اگر نون لیگ یہ کمپرومازد ہوتے ہیں تو ان کے گھر سے کچھ نہیں جانا ہے اس کو لٹا فائدہ ہونے جا رہے آپ کا مال مڈی لوٹا جا رہے آپ کمپرومازد ہو چاہتے ہو ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی ریکوڈک پہ محمود خانچکزی اور مولانا عبدالواسے بیٹھے ہیں جی وہ ریکوڈک بچائیں گے توڑا بندہ کیا کہے اس میں ابھی مولانا واسد جا کے بچائے گا ریکوڈک محمود خانچکزی جا کے ریکوڈک بچائے گا ان کی بلا سے ان کی نہ سرزمین سے ہے نہ ان کا مال ہے نہ متہ ہے کوئی واسطہ ہے اس پہ اگر چار پیسے کل آ جائیں گا بلوستان میں پشنوخہ کہے گا جی برابری پر تقسیم کرو پہلے بھی آپ نے کی ابھی آپ کرو گے جمعیت بھی یہی کہے گا مڈی تو آپ کا جا رہا ہے آپ کی مڈی سے جو بیک ملے گا اس میں یہ آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں شامل ہیں جیسے محمود خان ہمیشہ بولتا ہے کہ میں بلوستان کو کیپ کی طرح کٹوں گا فلانا کروں گا اور ان سے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے میرے پاس سوچل میڈیا میں تصویریں وائرل ہوئی ہیں محمود خان بیٹھا ہے جی مولی واسے بیٹھا ہے جی بس وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریکوڈک بچائیں گے کیا مزاق بنا رہے ہیں آپ کا اپنا حال یہ ہے کہ مفلو جو کے رہ گئے ہو بلوچستان غریب باپ کی وہ بیٹی ہے جو بہت انتہائی خوبصورت ہے ہر ایک کی بری نظر اس پہ لگی ہے ہر پڑوسی کی بری نظر اس پہ لگی ہے اور اس کا بوڑا کمزور والدین اپنی خوبصورت بیٹی کی عزت بچانے کے قابل ہی نہیں ہے سکت ہی نہیں رکھ یہ بلوچستان کی مثال ہے شوئی گے سے لے کر گوادر سے لے کر ریکوڈک سے لے کر سیندک تک لے کر ہم صرف ایک چیز میں بڑے شہر ہیں برادر کشی کرو برادر مخالفت کرو بلیم گیم دو بس ان چیزوں میں ہم بڑے شہر ہیں ایک معمولی سے کوئی غلطی کہیں سے ہوا ہے تو اس کو بس ہاتھوں ہاتھ لے کر اس کو چالے بس اس سے زیادہ ہماری کوئی عیسیت نہیں ہے آج میں کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا بس اسی ٹوپک پہ بات ہو رہی تھی تو ایک بندی نے بڑے انہوں نے ایک بات کی اس کو ماننا یا اس کو ایکشپٹ کرنا نہ کرنا آرے کے اپنی مرضی دارے کے انہیں کہا کہ آخری فرد تا بلو سیاست دانوں میں وہ صدرات اللہ کا ملوم اس کے بعد ابھی کوئی نہیں رہا اس وقت عطا اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا جو اس کا کوئی ایسی مضبوط ایک آواز ہو اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ کوئی فائدہ اپنی لوگ انس کے لئے اٹھا سکیں نہیں ہے کچھ نہیں ہے سارے کمپرومائزڈ ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں انہوں نے نام لے کے سب کا بتا دیئے کہ کاؤن کتنا پانی میں ہے ٹھیک ہے جذباتی بیاناتے ہم بھی دیتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں آپ پھر کیا توقع رکھنا چاہیے اسی لئے لوگ جب ابھی جب یہ پارٹیوں کا جو لہر چلا ہے نا شمولیتوں کا آپ دیکھو سب سے زیادہ جمعیت میں لوگ جا رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے سامنے جی ہمیں ایک سیٹ ملنا ہے پہلے باپ تھا اب لوگ باپ کے آن پاس جا رہے تھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھنے میں آپ اس کو کچھ بھی کہیں لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ باپ میں بی ایم پی میں نیشنل پارٹی نے فرق نہیں ہے نون لیگ میں بی ایم پی نیشنل پارٹی جمعیت میں فرق نہیں رہا اس لیے جاتے ہیں کل کل آگے کوئی ایسا ہوا چلے نا نیشن پارٹی کو اقتدار ملنا ہے یہ تمام لوگ جو جمعیت میں شامل ہوئے ہیں نیشن پارٹی میں شامل ہوں گے کل کل آگے یہ ہوا چلے کہ جی بی ایم پی آنے والے وقت بی ایم پی کی ہوگی تمام لوگ جو ہے بی ایم پی میں چل جائیں گے حضریہ سوچ کہاں رہا کیونکہ جس رستے پہ باقی جماعتیں جا رہی ہیں آپ بھی اسی رستے کے راہی ہو تو پھر جب فرق نہیں رہے گا تو آپ کا یہ مال مڈی کھلا جائے گا لو کہتے ہیں نا ہمارے دوستوں جب بیٹھتے ہیں جی بلوشتان میں ڈیموگرافک تبدیلی ہوگی فلانہ ہوگا یہ ہوگا ہوگا بلکل ہوگا میں کے رہا ہوگا جب آپ کی حالت یہ ہے تو ہوگا آپ ایک ٹرالر مافیا نہیں روک سکتے ہیں آپ ڈیموگرافک چینج روک سکتے ہو آپ ایک ریکوڈک کا معاہدہ اپنے ہاتھ میں نہیں کر سکتے ہو کیا آپ ڈیموگرافک چینج روک سکتے ہو تو جب تک جب تک یہ جو نہیں ہے یہ جو ایک ایک سیٹ واری جو سیاست ہے نا کہ اگرہ بار میری ہے اگری بار اس کی ہے فلانے جب تک یہ ایک ایک سیٹ والی اقتدار والی بے اختیار اقتدار والی سیاست سے ہمارے کمپرز جماعتیں نہیں نکلیں گے سوچ سے اس طرح کے ہزار معاہدے ہوں گے اور آپ ہزار پروٹیسٹ کرتے رہو گے جب موقع ملے گا آپ کو کہیں پہ نوازنے کے توڑا بات آپ کو نوازیں گے بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ بندہ اور کیا الفاظ ہی نہیں ہے کہ بندہ اس سے زیادہ کچھ کہے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس سٹی کے حیرات کی طرح بند رہا ہے پیپل پارٹی نون لیگ آپ سکھوہ شکایت کرتے رہو جی نون لیگ کو بھی یاد دلاو پیپل پارٹی کو یاد دلاو کہ جی اٹھاروی ترمین کہتے تیار یہ ہمارے ہیں خدا کیلئے ایسا مت کرو کہتے جاؤ اور پھر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوست بتا رہا تھا کتنی نہیں یہ وہ بی ایم پی کو وزیراعظم نے یقین دیا نہیں کرای ہے کہ جی ہم خانون فتم کریں گے اتنا بڑا مزاق اب آپ نے مان لیا جو کانون سازی ہو چکی ہے آپ کو پوچھے بغیر ہو چکی ہے اور جب معاہدہ ہو رہے تھے تو آپ خاموش تھے اب بھی اس کے پیٹ میں مرود آئے گا کہ آپ کو کہے گا جی ہاں اچھا چھو کانون سازی جو پہلے ہم نے کیا تھا ہاں وہ دوبارہ ہم اس کو وہ کانون سازی ختم کریں گے وہ اس کو ختم کر دیں گے خدا حق و مانو یا بلوچہ آپ کو اتنا بے اکوف سمجھائے آپ لوگوں نے بلوچہ کو بے اکوف نہیں ہے بے بس ہے لاچار ہے اس کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جس دن کوئی ایک ایک فرد اگر اس نے جینین ایشوز لے کے بلوچ قوم کے اندر آیا اور اس نے لیڈ کر لیا ادھر نہ بی ایم پی کو کوئی پوچھنے والا ہوگا نہ ادھر نیشنل پارٹی کو کوئی پوچھنے والا ہوگا میں آپ کو ایک چوٹھی سی مثال دیتا ہوں ملہ ادھات اور امان کون ہے عام بند ہے کوئی کہتا ہے سرکار کا بند ہے کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بند ہے کوئی کہتا ہے اس کا بند ہے کوئی کہتا ہے اس کا بند ہے کم سے کم ایک ڈسٹر گوادر میں پخت ڈال کے رکھا ہے اس میں اب آگے آنے والا وقت دیکھو کیا پخت ڈالے گا ایک بند ہے کل تک کوئی اس کو جانتا نہیں تھا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بلوچ قوم کے پاس لیڈرشپ کی فقدان ہے جہاں پہ کوئی بند اگر کوئی امید لائے کہ باہر نکلے لوگ اس کو ساتھ دیں گے آپ سے اتجاج کرتے رہیے گا اور گلہ کرتے رہیے گا باتیں بہت لمبی ہو گئے ہیں انہیں باتوں کے ساتھ اپنے ہنسرشی بلوچ کو اجازت دیجئے گا نافذ